سخت فیصلوں کے بعد ملکی معیشت میں اس تحکام کے آثار پیدا ہو رہے ہیں بہتر خبریں سامنے آ رہی ہیں سٹاک مارکٹ میں گزشتہ تین دنوں میں بہتری آئی ہے اس سے پہلے سٹاک مارکٹ میں مسلسل مندی دکھائی دے رہی تھی مارکٹ انڈیکس کم ہو کر اٹھائیس ہزار تک کی سطح پر چلا گیا تھا اب بائیس سو پوائنٹس کی تین دن میں تیزی ہوئی ہے اکتیس ہزار پر انڈیکس پہنچ گیا ہے اس ساتھ ہی اب جو ٹریڈ کے نمبرز آ رہے ہیں وہ بہتر ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی ہے اس سوالے سے وزیر آدم عمران خان کا ٹویٹ بھی سامنے آیا وزیر آدم نے ٹویٹ کیا کہ برامدات اور تحصیلات ازر بڑھا کر اور درامدات کم کر کے ایکسٹرنل ایم بیلنسز میں کمی کی حکومتی کوششوں کے نتائج آ رہے ہیں وزیر آدم نے لکھا کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 6 ارب دالر کم ہے جبکہ روہ برس جولائی کا خسارہ 2018 جولائی کے مقابلے میں تہتر فیصد یا پھر ڈیرڑ ارب دالر کم ہے یہ یقینا ایک بڑی کامیابی ہے درامدات میں بلا شبہ کمی آئی ہے برامدات میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہوا ہے اور ضائع ریمیٹنسز میں اضافے کا حکومتی پالیسیز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے مگر اکسٹرنل اکاؤنٹ کے نمبرز بہتر نظر آ رہے ہیں گزشتہ مالی سال میں جولائی کے مہینے میں مالی خسارہ 2 ارب 13 کروڑ ڈالرز تھا جبکہ روہ مالی سال میں جولائی کے مہینے میں مالی خسارہ 73 فیصد کم ہو کر 57 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز تک آ گیا ہے گزشتہ مالی سال جولائی میں برامدات 2 ارب ڈالرز تھی اور درامدات 5 اشاریہ 4 ارب ڈالرز تھی جبکہ رمہ مالی سال میں برامداد دس کس اضافہ کے ساتھ دو اشاریہ دو ارب ڈالرز ہیں جبکہ درامداد میں بہت کمی آئی ہے اور وہ چار ارب ڈالرز ہو گئی ہیں درامداد میں کمی آ رہی ہے برامداد میں معمولی اضافہ ہے ترسیلاتِ ذر میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ریمیٹنسز میں جس کی وجہ سے اس وقت اب ایکسٹرنل ایکاؤنٹ کے فرنٹ پر ایک استحکام نظر آ رہا ہے انیس اشاریہ آٹھ ہرب ڈالرز کا خسارہ تھا پھر تیر اشاریہ پانچ آٹھ ہرب ڈالرز ہو گیا اب مشیر تجارت رزاق داؤد کہہ رہے ہیں اور آج انہوں نے انٹریو میں کہا دعویٰ کیا کہ کرنٹہ کا خسارہ 32 پیسل تک گھڑ گیا ہے اگر یہ رجحان جاری رہا تو پاکستان مالی خسارے کے معاملے سے جان چھوڑا لے گا مگر خرچات اپنی جگہ برقرار ہیں بیرال حکومت نے مشکل فیصلے کیے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ترسیلاتِ ذر میں اضافہ ہوا درامداد روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے جس سے درامداد میں نمائیہ کمی آئی مگر برامداد میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہوا